سفر کے مہنوں کو منحوظ سمجھ جوالے سن لو میں یہ پوائنٹ آخرین میں رکھا تھا آج بجاپور میں تقریباً میرے حساب سے ایک دس سے بارہ شادی محل میں جانتا ہوں آپ جا کر دیکھیں سب شادی محل خالی پڑے ہوئے شادیانی کیوں بھئی سفر کا مہنہ شروع ہو گا اب سفر کو منحوظ سمجھ کے کوئی شادی نہیں کر رہا ہے کوئی منگنی نہیں کر رہا ہے کوئی گھر کی اوپننگ نہیں کر رہا ہے کوئی سن کے بنیاد نہیں رکھ رہا ہے کوئی کار نہیں خریر رہا ہے کوئی یہاں تک کہ میں دیکھا کہ ایک شخص کا اپائنٹمنٹ ہوا ہے جوائن ہونا چاہتا ہو تو کہتا ہے کہ صاحب میں فلان ڈیٹ کو جوائن ہوں گا ٹھیک ہے جب جوائن ہوگا اس وقت سے اس کی تنقاہ شروع ہو جائے گی لیکن وہ سفر کے مہنے میں جوائن نہیں ہو رہا کیوں وہ اس لئے کہ منحوظ سمجھتا ہے چلی میں آپ کو صرف دو باتیں بتا کہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں یہ اس مسجد کے لوگوں کو اللہ جزائے خیر دے سامنے بھی گھڑی لگا دی تاکہ آپ ادھر سے ادھر نہ ہو کیونکہ پیچھے کی گھڑی تو آپ کے لئے یہ گھڑی میرے لئے ہے حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کے مہنے میں ہوا دیان سے سنیے اور کتنا عظیم نکاہ اور کتنی برکت اس میں ہوئی کتنا بابرکت ہوا یہ نکاہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پندرہ سالہ نبوت سے پہلے آپ نے سنبھالا دیا اب یہ آپ پیغمبر نہیں ہوئے تھے چالیس سال میں ہوئے آپ پچیس سال کے عمر میں آپ کی نکاہ میں آئیں آپ چالیس سال کے عمر تک پندرہ سال تک آپ ایک ایسی خاتم کا کردار ادا کیا پتہ ہے آسمان کی وحی یقرب اسم ربک اللہ دی خلق کے جو کلمات ہیں روح زمین پر جبریل لاکر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں اور رسول کی زبانی سب سے پہلے یہ کلمات سننے والے کون ہیں ایک عورت ہے حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات سنے سب سے پہلے ایک عورت کے حصے میں آیا کہ کلام الہی کو ایک خاتن سنے وہ واقعہ ورقہ بن نوفل وغیرہ کا آپ جانتے ہیں تو یہ حضرت خدیجہ نے سنا اور آپ نے جو سہارا دیا کہا کہ اللہ آپ کو کبھی زائع نہیں کرے گا اور اس کے بعد میں آپ سے جو اولاد ہوئی یہ حضرت زینب کلسوم رقیہ فاطمہ یہ آپ ہی کی بیٹیاں ہیں اور بھی بیٹے بھی ہوئے جو گزر گئے تو آپ کا ونچ چلا یا آل بیٹو جو بھی بولے بی بی فاطمہ بھی آپ ہی کی بیٹی ہیں حضرت خدیجہ اتنا بابرکت نکاح ہوا اور بڑی فضیلت رہی وہ سفر کے مہنے چلیے بی بی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو کہتے ہیں سیدت النسائی فی الجنہ جنت کی خاتون کی سردہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا سفر کے مہنے میں ہوا لیکن کتنا بابرکت نکاح آئی ہے حضرت حسن اور حسین پیدا ہوتے ہیں اور ان کی بیٹیاں بھی پیدا ہوتی ہیں اور وہ بہت خوشحال رہتے ہیں اور حضرت علی کی زندگی میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہوتا ہے تو سفر کے مہنے میں ایک روایت میں آتا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی کہ میرا بھی نکاح سفر کے ہی مہنے میں ہوا سفر کے مہنے کوئی بذات خود منحوس نہیں ہے پتا میں آپ کو بتاؤں منحوس کسے بولتے ہیں منحوس مطلب ابشگون مطلب برا انسان کا عمل شگون یا ابشگون ہوتا ہے اگر آپ فجر کی ازان یا فجر کے وقت میں سو جاتے ہیں اور صبح آٹھ بجے یا آج کے حساب سے ساتھ ساتھ بجے جاگتے ہیں فجر کی نماز نہیں پڑتے یہ آپ کا معمول ہے تو اس سے بڑی نوست کوئی چیز اوز نہیں ہوسے اگر آپ رمضان کے بھی مہنے میں کرتے ہیں تو پورا رمضان کا مہنہ آپ کے لئے منحوس ہے کیونکہ آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑی نماز کے وقت آپ ازان ہوتی ہے مسجد نہیں جاتے ہیں یہ سب سے بڑی دلیندرہ یہ آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے آپ جو ہے جوک بول رہے ہیں ہسی مشکری کر رہے ہیں تو یہ حصہ جہاں ایک آدمی قرآن اور نماز پڑھ رہا ہے یہ اس کے لئے بابرکتی اور فضیلتیں اور رحمت کی دعائیں فرشنے کر رہے ہیں اور وہاں پر لعنت ہو رہی ہے اللہ کی لعنت پڑھ رہی ہے نموست آپ کا عمل ہے آپ کا کردار ہے آپ کا آوٹپوٹ ہے یہ کوئی مہنہ سفر کا یا کوئی اور مہنہ اس طرح کا نہیں ہے یہ اور مہنوں کی طرح یہ مہنہ ہے اس لئے میں آخر میں یہی کہوں گا کہ سفر کا مہنہ بزات خود کوئی منحوس مہنہ نہیں ہے یا اور رمضان ربیل اول ربیل اچھا آخری چار شمبہ آخری چار شمبے کے بارے ہم کہتے ہیں ان کے لوگ ساتھ یہ وہ چار شمبہ ہے جس میں اللہ کے رسول بیمار ہو کے سفر کے آخری چار شمبے سیحت مند ہوئے اس کے بعد میں غسلے صحت کرنے کے بعد آپ حریالی کھندلنے کے لئے باہر چلیں یہی چیک یاد رہے گا کہ آپ لوگوں پوری زندگی میں کوئی چیز یاد نہیں رہے آج لوگوں دیکھو اس دن کھانے پکا لے کے حلوے مانڈے پکا لے کے دعوتاں پکا لے کے کوئی گول گمت میں جا رہا ہے کوئی بارہ کمان میں جا رہا ہے کوئی ابراہیم روزہ میں جا رہا ہے کیا بھئی کہ تو آخری چار سنبھا اس دن جو ہے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھی وہاں جا کے پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہے تو یہ آخری چار سنبھا یاد رکھا جبکہ وہ روایت کے بارے میں شک ہے کہ اللہ کے پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری چار سنبھا بہت زیادہ بیمار ہو گئے یہ ایسا مرض الموت تھا کہ اس کے بعد جابر نہ ہو سکے اور ربیل اول کی بارہ تاریخ کو آپ کا وشال ہوا اچھا چلئے اس مہینے کو آپ منحوس کیوں سمجھتے ہیں کہ ربیل سفر کے مہینے میں اللہ کے رسول بیمار ہوئے تھے اس لئے آپ منحوس سمجھ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں ربیل اول اس سے زیادہ منحوس ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ربیل اول میں تو وہ سفر سے زیادہ منحوس ہونا چاہیے زنجہ کا مہینہ جس کے اندر حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان مبارک کے مہینے میں عبد الرحمن بن ملجم نے جو خارجی تاہو اس نے قتل کر دیا تو رمضان کا مہینہ منحوس ہونا چاہیے نہیں یہ تمام جو منحوس کے یا خیر کے جو فیصلے ہیں یہ لوگوں نے بنایا ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں بنایا ہیں یہ ذہن سے نکال دیجئے آپ اور اللہ پر بھروسہ کیجئے اور ان تمام چیزوں پر کا عقیدہ نکال دیجئے جو ہونا ہے اسی کی طرف سے ہوتا ہے سبھی دن سبھی مہینے سبھی گھڑیاں سبھی گھنٹیں سکیں سب اللہ تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں اللہ تعالی خیل فرمائے بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید و نفانا و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد ملک برر روف الرحیم و رب حلیم